اسلام علیکم دوستو کیسے امید کرتا ہوں سارے درست خیر ایسے ہوں گے آج ہم بات کرنے والے ہیں اس ویڈیو میں بہت ہی زیادہ ایمپورٹر ٹاپک پہ جو کی کے فور ریلے کے بارے میں اس سے پہلے ہم نے جو ویڈیو بنایا کے ون کا بنایا کے ٹو کے تری اور آج کا جو ویڈیو ہمارا ہے وہ کے فور کے فور ریلے کا کیا یوز ہے اس کے لیے ہم ویڈیو بنا رہے ہیں کی کے فور ریلے جو ہماری رہتی ہے وہ تو معنی ہمارا تین چیزیں دوستے کنکٹ رہتی ہیں جو معنی اس ہو تو ساری زیادہ چیزیں لوگمکنٹ ہے تیرہ سے چودہ جو معنی ہے میں آپ کو بتاتا ہے میں آہای اپ آل ڈرائی بر کنٹریل کنٹریٹ کنٹریٹ ہوتا ہے س میں ہم کنپیوٹر لگاتے ہیں اور جسے ہم ویڈیو بولتا ہے یہ ویڈیو ہمارا بہت ہی چھوٹا ہونے والا ہے سارے دوستو سرکوشٹے کی ویڈیو کو پورا دیکھیں پورا دیکھنے کے کئی فائدہ ہیں ایک نہیں کئی فائدہ ہیں نمبر ایک بات جو نئے بھائی ہمارے ہیں جو کہ شہودی عرب میں آئے ہیں جو کہ مارسٹیز بینج ایکٹورز کا کام کرتے ہیں پلس کمپیوٹر بھی لگاتے ہیں یا کمپیوٹر نہیں ہے ان کے پاس ڈائیگرام نہیں ہے تو اس سے یہ جانکائے لے شکتے ہیں کہ ہمارا کاؤنسا فیوز کتنے نمبر پر آؤٹ ہوتا ہے جسے سپورٹ کرو آپ نے آپ کا پچھس نمبر کا فیوز ہے جیسے آپ نے سوچون کیا اور وہ آلاتور ٹریپ ہو رہا ہے تب کس طرح سے اس کو ہٹا سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کیا پروبلم آسکتی کاؤنسا تار ہے اس کا کلر کیا ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ہمارا ماننا ہے اگر ہمیں یہ پتا چل جائے کاؤنسا تار کہاں سے آیا اور کہاں پہ نکلا ہے تو ہم ایک پرفیکٹ الیکٹریشن بن سکتے ہیں پرفیکٹ الیکٹریشن بننے کے لئے آپ کو تیس پرسنٹ مکینکل کام آنا ضروری ہے تیس پرسنٹ کیوں اگر آپ کو سمجھ مکینکل سمجھ نہیں ہے تو میرا یہ ماننا ہے کہ آپ کبھی بھی پرفیکٹ الیکٹریشن نہیں بن سکتے ہیں سپورٹ کرو گاڑی اسٹارٹ نہیں ہو رہا ہے سیلپ گھوم رہے کیا پروبلم ہے آپ کو لگ رہا ڈیزل کی پروبلم ہے مکینکل پروبلم ہے لیکن آپ مکینکل کہاں ڈھونے جائیں گے اس سمجھے آپ کو خود ہی مکینک بن کے ڈیزل کی جو بھی پروبلم ہے اس کا ترمبہ خراب ہے اس کا فلٹر خراب ہے یا ڈیزل نہیں ہے یا کوئی پائپ لیکے سے وہ آپ کو خود ہی کرنا پڑے گا کیونکہ راستے میں ہم جاتے ہیں یہ شب سارے بھائیوں سے ریکویسٹی جن بھائیوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کریں جنہوں نے لائک کیا ہے وہ لائک کریں اور ویڈیو کو پورا دیکھیں خاص کر جو نوے ہمارے بھائی ہیں شہودی عرب میں آئے ہوئے ہیں وہ پورا ویڈیو ضرور دیکھیں کیونکہ یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ آپ کے لئے یوزفل ہونے والا ہے کیونکہ مرسریز ایم پی ٹو یا ایم پی تھری کا زوہ بھی بندے کام کرتے ہیں ان کے لئے جو جی ایم ایشیبن جی ایم ہمارا ایشیبن رہتا ہے جیو بھی ایوز کرے گا اس کے سارے کے سارے کنیکشن کے بارے میں میں ودا رہا ہوں چاہے جو کنیکشن ایوز میں آ رہے یا انفیوسر آنے بالے ہیں کیونکہ بہت سارے آپ نے دیکھا ہوگا کپلر خالی رہتے ہیں کئی مارڈلوں میں دیکھو آپ کے پورے تار بھاری رہتے ہیں اسی لئے آپ کو ویڈیو دیکھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے اور جو فیوز بوکس ہمارا رہتا ہے آپ اس کا دیکھتے ہیں وہ زرمن بھاسا میں رہتا ہے لہنگو جو اس کی انگلش الگ رہتی جو کی ہمارے سمجھ میں نہیں آتا ہے تو میں آپ کو سمجھانے کی ایک کوشش کرتا ہوں اس کے لئے پہل کرتا ہوں اس کے سارے بھائیوں سے ریکویشٹ ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور پورا ویڈیو دیکھیں اور دوستوں کے ساتھ سازہ کریں جانکاری کو تو ہم شروع کرتے ہیں ویڈیو جسے کی بات کرنا ہے کے فور ریلے کے بارے میں ہم سب سے پہلے بات کریں گے پچیس نمبر فیوز کے بارے میں جو کی پچیس نمبر فیوز دس ایمپیر کا رہے گا اور جو کی ڈاغ نقش ساکٹ کا رہتا ہے جو کی کنکٹ رہتا چاویس سوز سے اس کا نمبر جو ہوتا ہے فیس نمبر بات کریں گے تو ایکس تیرہ چودہ نمبر پر آؤٹ ہوگا ایکس تیرہ فیس نمبر رہے گا پھر نمبر ہمارا چودہ رہے گا جو کی ڈاغنسٹ ساکٹ کا ہے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں جہاں پہ ہم کمپورٹر لگاتے ہیں وہاں پہ اس کا آؤٹ پٹ جاتا ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے فیوز نمبر چھویس کے بارے میں چھویس نمبر کے فیوز سے ہمارے چھو چیزیں کنیکٹ ہوتی ہیں چھویس نمبر فیوز سے تیس نمبر کا امپیر کا چھو چیزیں کنیکٹ ہوتی ہیں جو کی ہمارے کپلن نمبر ہمارا رہے گا جو وہ رہے گا شولہ جو ہمارا فیس نمبر رہتا ہے وہ رہتا ہے سولہ سولہ میں چھویس نمبر فیوز کے بارے میں بات کرنے والے تھے ہم جو کہ ایک سولہ میں جائے گا چھے نمبر پہ کسی کے لئے ہمارے فلیس اسٹم کے لئے ہوتا ہے اس کا سورٹ کٹ کریں گے ایف ایل اے ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں کئی مارڈلوں میں کس چیز کا یوز نہیں ہوتا تو آپ اس کو اگنور کر دیا کریں کیونکہ ہمارے پاس جو بھی ہے کیونکہ میرا ماننا ہے کہ آج اگر اسپن کا یوز نہیں ہے تو کمپنی نے بنایا تو کل ضرور ہے اس کا یوز ہے کیونکہ جی ایم کے بارے میں جو بھی جانکاری وہ ہنڈر پرسنٹ سائی ہے آپ خود بھی چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اس موڈل کی گاڑی ہے ایم پی بن یا ایم پی ٹو یا ایم پی ٹری دونوں جس گاڑی میں جس طرح سے آپ فوٹو میں دیکھ سکتے ہیں اس طرح کا جی ایم ہے اس کا جی ایم کا نام ہوتا ہے اے سیبن اے سیبن بولتے ہیں فیوج موڈل بھی بولتے ہیں فیوج کی حساب سے آپ کو بتا رہا ہوں جیسے کی بات کر رہیتے ہیں فیوج نمبر چھبیس کی تیسے ایم پیر کی اور جو کہ ایک سولہ پہ ہمارا شات نمبر پن پی آؤٹ ہوتا ہے ایک سولہ کے ساتھ اس کا نام ایک آئی ہے ڈرائیبر سسپنسن سیٹ کے لیے ہوتا ہے ڈرائیبر کے ساتھ ڈرائیبر سیٹ جو ہوتا اس کے ساتھ اس کا کنیکشن کنیکٹ ہوتا ہے اگر آپ کو دیکھتا ہے چیک کر سکتے ہیں پھر ہم بات کرنے چھبیس نمبر فیوج کی جو کہ تیسے ایم پیر ایک سولہ کا ایک نمبر جو ایک سولہ پین جس کے بارے میں والا طول بات کر رہے ہیں اس کا ایک نمبر پین کس کے لیے اس کا نمبر ہے ایس آر آؤ سوری آر ایس ریلیٹر کنٹرول جس کا جس کو بولتے ہیں اس کا سوڈ فرم جو رہے گا وہ آر ایس رہے گا آکے آ اس کے بارے میں ہم بات کرنے والا ایک سولہ کے دو نمبر فین کے بارے میں ایک سولہ جس میں اٹھارہ ٹوٹل جو ایک سولہ پین رہی د weeks میں ٹوٹل آٹھارہٹ آرہ ہوسérیں انشاءاللہ ہم بات کریں گے جو بھی ہیں پن نمبر دو کے بارے میں بات کریں گے پن نمبر دو جو کی ہوتا ہے پی ایس ایم پیرامیٹر اسپیسل موڈل موڈل کے جو ہوتے اس کے لئے ہوتا ہے اسپیسل میں آجاتا ہے ہمارا فیول آجاتا ہے بیلون آجاتے ہیں جو کی کئی موڈل میں بیلون ہوتا ہی نہیں ہے آپ کو بھی پتہ کمانی ہوتی ہے لیکن ہمارا عزیم یہی رہتا ہے تو جس میں بائیلون ہوگا اس میں یہ ضرور ہوگا پیرامیٹر ہمارا ہوتا ہے پیرامیٹر ہم بند بھی کر سکتے ہیں کمکورٹر سے آپ نے دیکھا بھی ہوگا کئی گاڑیوں میں ہمارے مینویل لگا لیتے ہیں بائیلون تو کینسل کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم بات کریں گے ایک شولا کے ساتھ نمبر پن کے بارے میں ساتھ نمبر پن جو ہوتا ہے وہ ہمارا سی او جس کا سوڈ فارم رہے گا وہ سی او رہے گا اور ڈرائیبر سسپنسل سیٹ وہ بھی ڈرائیبر سیٹ کے لیے کنیکٹ ہوتا ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے آٹھ نمبر پن کے بارے میں ایک شولا کے آٹھ نمبر جو پن ہے اس کے بارے میں وہ ہمارا جو رہے گا ہے اسٹیننگ ائر کنٹرول رہتا ہے اسٹیننگ ائر کنٹرول مطلب کیا بولتے ہیں ائر کنٹرول رہتا ہے جو کی اے سی کا نہیں ہوتا ہے اس کے بعد ہم بات کرنے والے ہیں ایک سولا کے پن نمبر تین کے بارے میں پن نمبر تین ایک سولا کا پن نمبر تین تین رہے گا جو کی کئی گاڑیوں میں اس کا فیوز ایک رہتا ہے ایف نو فیوز بوک سائیڈ میں آپ نے دیکھا ہے پتلا سا لگا ہوتا ہے جس کا ای ون نمبر ہوتا ہے دس سمبر کا رہے گا یہ ہوتا ہے ای ایچ جیٹ اس کا سوڈ فورم ہوتا ہے یہ ہوتا ہے الیکٹرک ہائیڈرولک ایکس سٹیرنگ سٹیرنگ باکس جو ہائیڈرولک رہتا ہے اس کے لئے ہوتا ہے اور پھر ہم اس کے بارے میں بات کریں ایک سولا کے چار نمبر پن چار نمبر پن ہمارا سن کے لئے سن موٹر رہتا ہے سن موٹر درائیبر کنٹرل درائیبر سائیڈ سن جو اوپر لگا ہوتا ہے جس کو ہم کھولتے بند کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا شاید آپ دیکھتے ہو کئی گاڑیوں میں ہوتا ہے اوپر سے وہ چھت کھل جاتی ہے چھت کے اوپر جو موٹر لگا تو اس کو کنٹرول ہم یہاں سے کرتے ہیں اس نمبر پن سے چار نمبر پن سے سولا کے اٹھارہ ٹوٹل پن ہے جس میں سے چار نمبر پہ ہم یوز کرتے ہیں اس کے بعد ہم ایک سولا کے یہ ہمارا فیوز نمبر ابھی چھبیس ہی چلے آئے فیوز نمبر چھبیس ہے بھی بھی کیونکہ ایک سولا کنیکٹ ہے چھبیس ہے چھبیس نمبر فیوز سے اور ریلی کون تھی ایک چار کے لئے تو ہم اس کے بعد آت کریں گے ہوت لیمپ ہوت لیمپ کے لئے ہوتا ہے یہ پانچ نمبر جو کہ پین پر ہمارے پانچ نمبر پین سے جو آؤٹ ہوتا ہے پلس کا تار اس کے بعد ایک سولہ کے چار نمبر پین کے بارے میں ہم بات کرنا ہے کیونکہ چار نمبر جو ہمارا پین ہوتا ہے پاور سٹیڈ اس کے لئے یہ یوز ہوتا ہے یہ بھی پاور کے لئے ہی یوز ہوتا ہے لیکن یہ ہمیں لگ رہا بہت ہی کم موڈل میوز ہے اس کا یوز میں نے ابھی تک نہیں دیکھا ہے تو یہ جو زانکاری تھی چھوٹی موٹی جو زانکاری ہے وہ ایک سپور ریلے کے بارے میں اس کے بعد ہم بات کرنے والے ہیں فیوز نمبر ستائیس ایک سپور ریلے رہے گی فیوز نمبر ستائیس بیس امپیر کا فیس نمبر سترہ فیس نمبر کپلہ نمبر سترہ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اس کی پن نمبر پندرہ یہ ہوتا ہیٹر آپریٹنگ یونٹ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ایسی دو پرکار کے تلازے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا دو تلازے ہوتے ہیں ایک ہمارا ہوتا ہے جس میں تار لگی ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ہمارا جو کی مطلب اٹومیٹک ہوتا ہے جس کو موٹر کھمارا تار کے ذریعے اس کے اندر ایک موٹر لگی ہوتے ہیں اس میں ایک ہوتا ہے سوچ ایسی کے لئے مطلب جو کی ہیٹ ہوتا ہے گرم ایسی جس کو بولتے ہیں اس کے لئے یوز ہوتا ہے ہیٹر آپریٹنگ یونٹ جو ہیٹر ہوتا ہے اس سے آپریٹ ہوتا ہے اس کے بعد ایک سترہ پن ہمارا ایک سترہ رہے گا یہ بھی وہی سیم تار رہے گا پندرہ نمبر اس میں دو تاریاں نہیں نکلے ہوئے دوسرا تار ہمارے جائے ٹیلی میٹرک مندر ٹیلی گروہ میں چلا جائے گا اس کے بعد اٹھائیس نمبر فیوز کی ہم بات کریں گا جو کہ دس ایمپیر کر رہے گا ایک سترہ پن نمبر رہے گا پن نمبر دس سے یہ سب سے ایپورٹنٹ ہے گاری سٹار نہیں ہوتی تو ہمیں آپ نے اس کو ہی یوز کرنا ہے یہ ہمارا رہے گا ایف آر ڈرائیبر کنٹرول یونٹ اس کو بلکل بھی نہیں بھولنا ہے کتنا ہے فیوز نمبر اٹھائیس دس ایمپیر کا ایک سترہ پہ دس نمبر پن پہ گاری سٹار نہیں ہو رہی تو اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں ایف آر ڈرائیبر کنٹرول یونٹ اس کے بعد ہمارا فیوز نمبر رہے گا اون اتیس اے بھی بہت ایمپورٹنٹ ہے اس سے تو بی ایس کے یہ بی ایس کے لیے بی ایس کے تین فیوز ہوتے ہیں ٹوٹل تو تین فیوز کے بارے میں تو اب اس ویڈیو میں نہیں بتائیں گے میں آپ کو بتاؤں گا باقی جو دو بچیں گے یہ لیکنی یہ مائن ہے اس کا جو فیوز نمبر 39 ہے یہ بی ایس کا مائن ہے ایک سپور ریلے رہے گی 39 نمبر فیوز فیس نمبر 17 کا شات نمبر کا جو تار ہے وہ ہمارا جائے گا بی ایس بی ایس بریک کنٹرول یونٹ کے لیے یہ یہ تھوٹھ چھوٹی سی جانکاری تھی جو کہ ایکس فور ریلے کے بارے میں تھی اگر ہمارا ویڈیو آپ کو پشند آتا ہے تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے انشاءاللہ جلد ہی آپ کے لئے نیا ویڈیو لے کے آئیں گے جس میں اسٹارٹنگ کے شمندی ساری باتیں کریں گے ریلے فیوز اور اسٹیرنگ جو چاہ بھی اگنیسن سیوز سے لگا کے آپ کا سیلف سیلف تک کے لئے پوری وائرنگ کے بارے میں بات کریں گے پورا تار کدھر جاتا اس کا کلر کیا ہوتا ہے انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھے گا زیادہ زیادہ دروسہ رہی پڑھے گا اب رمضان آنے والا ہے روزہ رکھے گا اور ہمارے لئے بھی دعا کیجئے گا اور ویڈیو کو پورا دیکھے گا اور دوستوں کے ساتھ سیر کریں یہ ہماری ریکویسٹ ہے سبی بھائیوں سے اور بلکل بھی فری جو کام آپ کے لئے وہ ایک لائک جو کہ بہت ہمارے لئے امپورٹنٹ ہے تو آپ بلکل لائک کرنا نہ